اس سے کم پہ نہیں یہ بہتا محضب بننے کی کوشش نہ کریں اوہ پاکستانیوں چائنہ میں آج ایک جو آخری آرابک سٹائل میں مزید بچی تھی اس کو بھی ٹوٹلی توڑ پر تبدیل کر دیا گیا ہے انگھڑ انپڑ کروڈ ان کو ایسی صدائیں دو کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ قبروں میں کم پہ ہیں چائنہ مسجدوں کو بار 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 ڈسٹروائی کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے مسجدوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے دنڈا اب جو آخری چائنہ کے اندر آرابک سٹائل کی مسجد موجود تھی اس کو بھی ٹوٹلی چینج کر دیا گیا ہے اور اس کا بھی پگوڑا سٹائل کر دیا گیا ہے چائنہ میں پچیس میلین مسلمان رہتے ہیں لیکن آج چائنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے آج ان کے نام و نشان نہیں مجھے پاکستان میں کوئی جنون مغل ڈھونکے دکھا دوں لوگ اندھے لو آ رہے گا یہی خبر اگر جو ہے وہ انڈیا سے ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے جس کے ساتھ ہمارے کوئی بزنس یا کوئی سٹریٹیجک انٹرسٹ نہیں ہے اگر وہاں سے ہوتی تو اس میں اس وقت پورے ملک میں اعتجاج ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اور جو فصلی بٹیرے کہلیں یا وہ نام نہا دین کے ٹھیکے دار کہلیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ آسمان سر پر اٹھایا ہونا تھا یہ جو ہے نا یہ کنڈستان ہے ہم مذہبی بات بھی اس کی اب دیکھیں کہ یہ تو آپ ایک مسجد کی کہہ رہے ہیں کشمیر کا تقریباً تین چوتھائی حصہ لڈاک کی ساری پٹی جو ہے وہ چائنہ اس پر کابض ہے ٹھیک ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس پر ہم بات بھی نہیں کرتے لو جی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جی کہ چائنہ پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے مسلمان کو بہت اچھا دوست ہے اور وہ امن پساند ملک ہے وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے اپنے ملک میں مسجدوں کو ہی اس نے چائنی شکل دے دی ہے ٹھیک ہے جی جو عربی شکل پر مسجدیں تھیں ان کو چائنی شکل دے دی ہے تو ہم دوسرے دیشوں کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا اپنا دوست ہمارا اپنا جو ہمالیہ سے ہمالیہ کے پہاڑوں سے گہری دوستی والا دوست وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو دل ازاری کر رہا ہے مسلمانوں کو دل دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ اس طرح مسجدوں کو تبدیل کیے جا رہا ہے اپنے کلچر کے ساتھ سے تو پھر دوسرے دیشوں کو تو ہم کچھ کہا نہیں سکتے نا دوسرے دیشوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی باقی ہم پوری ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو کے بات کریں گے بات چلو آؤ ویڈیو دیکھیں چائنہ میں آج ایک جو آخری آرابک سٹائل میں مسجد بچی تھی اس کو بھی ٹوٹلی توڑ پر تبدیل کر دیا گیا ہے مسجد کے منار اور گمبت کو ختم کر کے مسجد کو چائنیس آرکیٹیک کی شکل دے دی گئی ہے چائنیس سٹائل میں مسجد کو ڈھال دیا گیا ہے دوہزار انیس میں یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ چائنہ میں جتنی بھی مسجدیں ہیں اس کو ٹوٹلی توڑ پر چائنیس سٹائل میں تبدیل کر دیا جائے گا جب یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی تب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کیسا ممکن ہو پائے گا کیونکہ چائنہ میں پچیس میلین مسلمان رہتے ہیں لیکن آج چائنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس سارے معاملے کے اوپر خاموشی سادے ہوئے ہیں اگر یہی سب کچھ انڈیا میں ہوتا تو ہمارا میڈیا چیک چیک کر اس پر بات کرتا سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہمارا میڈیا اس پر خاموش ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ جب چائنہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جب چائنہ میں مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے تو چائنہ کے ساتھ پاکستان کا یہ رویہ تبدیل کیوں ہوتا ہے آئیے پاکستان کے عوام سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سر چائنہ میں ایک آخری ارابک سٹائل کی مسجد بچی تھی جسے چائنہ نے آج تبدیل کر دیا ہے اس کے گمبت مسجد کے اور مینار ختم کر کے اسے چائنیز آرکیٹیکٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے سر 2019 میں چائنہ نے یہ مشن سٹارٹ کیا تھا کہ جتنی بھی چائنہ میں مساجد ہیں ان کو جو ہے چینج کر دیا جائے گا تبدیل کر دیا جائے گا لیکن جب یہ مشن سٹارٹ ہوا تو میں سوچا تھا کہ شاید یہ ممکن نہ ہو پائے کیونکہ چائنہ میں 25 ملین مسلمان رہتے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چائنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور آج ایک آخری مسجد بچی تھی عربیق سٹائل میں جس کو ختم کر دیا گیا اچھا یہ میں خبر آپ سے سن رہا ہوں مجھے ایسا کوئی علم نہیں تھا کہ چائنہ میں کوئی آخری مسجد بچی تھی اور اس کو ختم کر دیا گیا لیکن یہی خبر اگر جو ہے وہ انڈیا سے ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے جس کے ساتھ ہمارے کوئی بزنس یا کوئی سٹرٹیجک انٹرسٹ نہیں ہے اگر وہاں سے ہوتی تو اس وقت پورے ملک میں اعتجاج ہو رہا ہوتا اور جو فصلی بٹیرے کہلیں یا وہ نام نہا دین کے ٹھیکے دار کہلیں تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہونا تھا کہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ ہو گیا اور مسجد کی توہین ہو گئی بلکل مسجد کی توہین چاہے وہ چائنہ میں ہو چاہے انڈیا میں ہو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کی مزمد ہونی چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے سر کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا نہ چائنہ میں نہ پاکستان میون کے شاید پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا بابری مسجد کا سار پاکستانی کو پتہ ہے لیکن چائنہ میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کسی کو نہیں پتہ چائنہ میں وہاں ہماری مساجد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتہ انڈیا میں کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ دھرنے دیتے ہیں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے ہیں ہمارا میڈیا چیخ چیخ کر انڈیا کے بارے میں برائیاں کرتے ہیں انڈیا کی باتیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ مسجد کو اجتے تبدیل کر دیا گی لیکن آپ بابری مسجد کا واقعہ دیکھیں لیکن چائنہ میں 2019 سے ایک مشن شروع ہوا ہے جو آج اپنے احتتام کو پہنچ گیا کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ عام انسان جو عام لوگ ہیں ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے اور ہمارے جو نام نیاد ٹھیکے دار ہیں جو ہمارے یہ ملہ ہیں جو اسلام کے حوالے سے طاقتور لوگ ہیں یہ اسی بات پہ اعتجاج کرتے ہیں جس پر ہمارے ملک کے جو طاقتور لوگ یا حکمران ہیں وہ اس پر ان کو لگاتے ہیں اور یہ اعتجاج کرتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف کیونکہ چائنہ میں ہمارا بزنس انٹرسٹ ہے چائنہ میں دیکھیں آپ کے ہمارا زیرو سوئی سے لے کے اور جہاز تک ہم اپنا تو کچھ بنانی سکتے تو وہ چائنہ ہماری مدد کرتا ہے جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ چائنہ پہ چائنہ گیا تو تمہیں چھوٹا سا ہمارا بھی کوئی کیوب لے کے چلے گئے کیوب لے کے چلے گئے یعنی کہ ہم اس پر رینڈ پہ چلے گئے مقصد یہ ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہمارا معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سے بہت سارا مفاد ہے ہمارا ٹھیک ہے تو وہ ہم مذہبی بات بھی اس کی اب دیکھیں کہ یہ تو آپ ایک مسجد کی کہہ رہے ہیں کشمیر کا تقریباً تین چوتھائی حصہ لڈاک کی ساری پٹی جو ہے وہ چائنہ اس پر قابض ہے ٹھیک ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس پر ہم بات بھی نہیں کرتے اس پر ہم بات بلکل نہیں کرتے کیونکہ چائنہ کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں اور پاکستانیوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ لڈاک جو ہے وہ کشمیر سے بیلونگ کرتے بلکل ایسا ہی ہے اسی طرح پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا دین اور مذہب کیا کہتا ہے اس کی سچائی کیا ہے اس کی اکانیت کیا ہے وہ بس جس طرف کوئی بیڑ بکریوں کو لگاتا ہے اس طرف جانا ہم چلنا شروع جاتے ہیں لو جی یہ احتجاج ہو گیا بائیک آٹ کر دو اس کا بائیک آٹ کر دو اس کا بائیک آٹ کر دو ریسنٹ لی ابھی پیپسی اور اس کا لوگ بائیک آٹ کر رہے ہیں حالکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیپسی کا جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور پیپسی سے پیپسی کے جو ہے وہ پورے پاکستان میں ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی سات ملین لوگ پیپسی سے اس میں ٹھیلے والے ہیں ریڈی والے ہیں دکان والے ہیں عام مزدور ہیں فلر ہیں لوڈر ہیں لوگ اتنے لوگ کام کرتے ہیں سات ملین لوگوں کا روزگار ہے ٹھیک ہے تو اس کا بائیک آٹ کرنے پہ تولے میں یہاں چائنہ نے جو ہماری آخری وہاں پر مسجد جو رہ گئی تھی بقول آپ کے کیونکہ مجھے تو علم نہیں ہے تو اب وہ اس مسجد کو جناب انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے وہ بنا دیا اب ایک ہماری پاکستانی ایکٹر نے یہ بادشاہی مسجد لاہور میں کوئی ڈرامے کا سین کرنا تھا لوگی ویڈیو دیکھئے ویڈیو واقعی بڑی یار حیران کر دینے ویڈیو خبر ہے کہ یہ کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں ہم پہلے کہہ رہے تھے جی کہ ہندوستان میں مسجد کو دھایا جا رہا ہے جی وہ اس طرح ہو گئے معاملات ہیں وہ اس طرح معاملات ہو گئے آپ یہ خود دیکھ لیں بابری مسجد کا کترہ مسئلہ بنایا تھا جی پاکستان میں آئے روز باتتے ہو رہی تھی کہ جی ہندوستان ہندو ہندو لوگوں نے بابری مسجد کو شیدگار دیا جی وہ کر دیا حالانکہ انہوں نے قانونی کاروائی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہاں پہ پہلے مندر تھا اب وہ مسجد کیسی تھی بابری ایک سائیڈ پہ مندر ایک سائیڈ پہ مسجد تھی تو انہوں نے کہا جی پہلے مندر تھا انہوں نے قانونی جنگ لڑی جس کے ویسے وہ جیتے باقی میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ کتنی ساری ایسی تاریخی مسجدیں ہیں جن کو انہوں نے موڈی سرکار نے حکم دیا کہ ان کو ان کی شیم میں لیا جائے ٹھیک ہے جی ان کو رپیر کیا جائے ان کو دھایا نہیں ہے ان کو مسمار نہیں کیا ان کو رپیر کیا ہے ٹھیک ہے جی ہندوستان نے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایسے ہو جاتا ہے اور ہندوستان کی جو محل لائے ہیں وہ ہندوستان کی جو محل لائے ہیں مسلمان لڑکیاں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ موڈی سرکار نے ہمارے لیے بہت چھے قرون بنائے ہیں پہلی دفعہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس نے مسلمانوں کا سوچا ہے اب کشمیر ازار جمعہ کشمیر میں ہم جا کے دیکھ لیں جی جمعہ کشمیر والے کہہ رہے ہیں جی کہ جتنا مودی سرکار نے ہمارا خیال کیا کبھی بھی کسی نے خیال نہیں کیا دوزار انی میں جو حالات تھے وہ دوزار چوبیس میں اب وہ حالات نہیں ہے اب یہاں پہ امن ہے شانتی ہے لوگ اپنی عبادت کر سکتے ہیں اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں پڑھتے ہیں کالج جاتے یونیورسٹی ترقی کر رہے ہیں اب سر بڑے بڑے آ کے ٹائم پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی باتیں سنتے ہیں کشمیری لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ان کے مسئلے حل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی مودی سرکار نے مسلمانوں کے لیے تو یہ کچھ کر دیا ہے تو میں نے ایک دفعہ سپیچ سنی تھی مودی سرکار کے مودی سرکار سپیچ کر رہے تھے سپیچ کے دوران ہی ازان ہوئی ازان جب ازان وہ اس نے کہا نا اللہ اکبر مودی سرکار نے اپنے مائی کے بند گا دیا دوسروں کو بھی حکم دیا کہ خموش ہو جاؤ ٹھیک ہے جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لیں آپ کہ وہ ہندو ہو کے مودی سرکار وہ دین کا اتنا احترام کر رہے ہیں دین اسلام کا اتنا احترام کر رہے ہیں اور میں نے ان کی کئی ایسی ویڈیو دیکھی ہیں جس میں مولا حسین کی باتیں کر رہے ہیں مولا علی کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی جن کو ہم کہتے ہیں ہندو وہ تو اب وہ دیکھے شیخ جو لے کے گئے ہیں دبائی میں بابا بھگیشور کو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک امن کا سلامتی کا درس دیں گے ٹھیک ہے جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس اہا ہمالیا کے پہاڑوں سے گہری دوستی ہے ہماری ٹھیک ہے جی جس کو ہم کہتا ہیں جی مسلمان کو خیر خواہ جس کو ہم کہتا ہے جی کہ سب سے اچھا دوست ہے ہمارا ٹھیک ہے جی جس کے ملک میں پچیس لاکھ مسلمان رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ دیکھو وہ کیا کام کر رہے ہے اس نے پلان دو زار انیس سو بنانے شروع کیا ہے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا یہ کچھ نہیں کرے گا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ پچیس لاکھ لوگ مسلمان رہتے ہیں پاکستان مسلمانوں کے دیش ہے تو یہ بھی چائنہ نہیں چاہے گا کہ مسلمانوں کی دلہ زاری ہو مگر چائنہ نے کچھ نہیں سوچا چائنہ نے وہ جو مسجدیں عربی ڈیرائن میں بنی ہوئی تھی پرانی مسجدیں تھی ان کا انہوں نے اپنے چائنی سٹائل میں بنا دیا ہے جی تھی کہ جی وہ لگتی نہیں ہے مسجدیں پھر وہ دیکھیں اس کا گنبت کو بھی انہوں نے چینج کر دیا ہے اس کے مناروں کو بھی چینج کر دیا تو ہم کہتے ہیں کہ چائنہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے یہ چائنہ نے اچھا نہیں کیا چائنہ کو پتہ بھی تھا کہ اگر میں نے اس طرح کا معاملات کی ہے جا اس طرح کی اگر مسجد میں نے سمار کرنے کی کوشش کی یا مسجد کو چیز کرنے کی کشش کی ٹھیک ہے же اپنے رنگ میں بدلے کی کوشش کی تو مسلمانوں کی دل الزاری ہوگی مسلمانوں کو دل دکھیں گے مگر چائنہ نے ان سب کی پروا کی اپنی اپنی مرضی آپ کی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ کہاں پہ گئی ہے دوستی وہ کہاں پہ گئی ہے جی انسانیت کے وہ کہاں پہ گئی باتیں کہ چائنہ مسلمانوں دوست ہے اس اچھا تو ہندوستان ہے نا جو مسلمانوں کا دوست بنتا ہے وہ جو مسجدوں کو شہید نہیں کیا اس نے بلکہ پرانی تاریخی مسجدوں کو اس نے رپیر کیا ہے ٹھیک ہے جی تا کہ یہ ایک خوبصورتی کی مسال ہے پہلے پرانی بنی مسجدیں ہیں اس کو ایسے ہی رپیر کر کے رکھنا ہے تا کہ لوگ توریزم والے آئیں یا وہ آکے دیکھیں یا مسلمان نمازیں نمازیں پڑھیں اور اب انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں ٹھیک ہے جی مگر انڈیا میں تو اس طرح کی سچوشن نہیں ہوتی ہے نا کہ کتنی مسجدیں ہیں انڈیا میں کتنے دربار ہیں انڈیا میں مگر انہوں نے تو کبھی کسی مسجد کو چینج نہیں کیا یا کوئی دربار کو اس نے چھیڑا ہو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اپنی عبادت کرو آپ ہم کہتے ہیں جی کہ چائنہ ہمارا اچھا دوست ہے اب کون اچھا دوست ہے اور دیکھ لیں کسی بھی میڈیا پہ یہ خبر نہیں آئی کسی نے احتجاج نہیں کیا اس بات پہ ٹھیک ہے جی یا کسی نے کوئی ایک بھی مزمت نہیں کی اس پیغام کی کہ چائنہ نے غلط کیا یہ ٹھیک ہے جی چائنہ تو پہلے ہی بھی سنا تھا کہ چائنہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتا آج اس نے ثابت کر دیا چائنہ نے آہستہ آہستہ گرگڑ کی جیسے اپنے رنگ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی آہستہ آہستہ رنگ چینج کیا رہا ہے چائنہ ٹھیک ہے جی یہ غلط بات ہوئی ہے بہت برا خبر میں میں کہہ رہا ہے کسی بھی مسلمان ممالک نے اس کی مصمت نہیں کی یہ تو ہونا چاہی ہے ہاں یہ ہی کام اگر ہندوستان کرتا تو یہاں پہ پاکستان میں احتجاج ہونے شروع ہو جانا تھی لوگوں نے باہر نکلنا شروع ہو جانا تھا جی لو جی ہندوستان پہلے ہمارا دشمنتہ ہندوستان نے وہ کیا حالانکہ صحیح ہے اسلام میں منافق سے بچنے کی حدیثیں ملتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ منافق سے بچو منافق منافق کون ہوتا ہے جو آپ کا دوست بن کے آپ کو نقصان بن چاہتا ہے تو یہ چائنا ہم نے آج ثابت کر دی ہے تو وہ کیونکہ دشمن تو واضح ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے اس سے بندہ بچا رہتا ہے مگر جو منافق ہوتا ہے وہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ دوست بن کے آپ کو نقصان بن چاہتا ہے یہ آج انہوں نے ثابت کر دیا چائنا نے ٹھیک ہے جی تو اب پوری دنیا کو چاہیے گے نا اس کے بارے میں احتجاج کروائے چائنا کو سمجھائے کہ یہ غلط کام کیا اپنے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایک ہی مسجد آگئی تھی اس کو بھی اس نے چینج کر دیا مسجد کو وہ مسجد کہہ رانے کے لائک نہیں ہے یہ چائنا پتہ نہیں اب وہ اپنے ہی کر رہا ہے اور میں نے یہ بھی سنا مسلمان پہ بڑی سکتی بھی کرتا ہے وہاں پہ وہاں پہ چائنا میں کے ملکوں میں مسلمانوں کا جینا دشوار کیا ہوا چائنا نے یہ میں نے کئی نیوز سنی نہیں ہے تو یہ تو بڑا کام غلط ہوئے ٹھیک ہے جی کسی اور ملک میں ایسا ہوتا تو پھر تو احتجاج ہونے تھے وہ ہونا تھا یہ جی دین کے لئے خطرہ ہے اسلام کے لئے خطرہ ہی ہے ہمارے میڈیا نے ہمارے عوام نے ہی بودھنا تھا اب ہماری عوام بھی سو گیا ہے ہمارا میڈیا بھی سو گیا ہے اس ویسے سو گیا ہے کیونکہ چائنا ہم چائنا کی دوستی ہمالیا کے پہاڑوں سے ہنچی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور ہماری دوستی ہمالیا کے پہاڑوں سے ہنچی ہے وہ جو چاہے مرجی کرے جو وہ چاہے جیسے مرجی دین کو نقصان بن چاہے وہ جاہے چاہے جیسے مرجی وہ مسجدوں کو گرا دے مسجدوں کو مسمار کر دے مسجدوں کو چینج کر دے اپنی طرز کی چیزیں بنا دے وہ جو مرجی کرے کیونکہ ہماری اس سے دوستی ہے نا ہم نے نہیں بودھنا ان کے خلاف ٹھیک ہے یہ ہمارے ہمارے جو سیاست دان ہے ہمارے پرائیم منسٹر ہیں ہمارے فورم منسٹر ہیں جو وزیر خارج ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے چینہ کو بتایا جائے کہ اس سے مسلمانوں کی دل ازاری ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی جیسے وہ ہندوستان میں معاملہ ہوا تھا تو جہاں پہ آئے روز احتجاج ہوتے تھے اب تو کسی نے نہیں کیا اب تو یہ میڈیا بھی پتا ہے شوشل میڈیا پتا چل رہا ہے کہ اس طرح کی سچوشن ہے اس طرح کے معاملات بن گئے ہیں یہ تو جو میڈیا بھی بھی خبر نہیں آئی حیرانگی والی بات ہوئی نا تو باقی آہ چائنا سے تو بہت اچھا ہندوستان ہے جو مسلمانوں کو تو حفظ بھی دے رہا ہے مسلمان اپنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کی مسجدیں بھی ہیں مسلمانوں وہاں پہ دربار بھی بنے ہوئے ہیں کسی کو کوئی چینجنگ نہیں ہے کوئی روک توک نہیں ہے جیسے مرزی آو جاؤ نماز پڑھو ٹھیک ہے جمہو کشمیر میں مسجدیں ہیں چاہاں ہندوستان میں بتا نہیں کتنی مسجدیں ہیں ٹھیک ہے جی ان کو چینج نہیں کیا اسی آلت میں ہیں وہ مسلمان جاتے بھی آتے بھی نماز بھی پڑھتے سارا کچھ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ پتہ نہیں کس طرح مهمیلہ چنے نے کیس طرف جا رہی ہے دنیا ہم نی بتا باکی ہم چینہ کو اصف نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ چینہ نے بہت بڑی انویسمنٹ کی ہوئی ہے پاکستان میں وہ بھی اپنے فائدے کے لیے چینہ نے بہت بڑی انویسمنٹ کی ہوئی ہمارے پاکستان میں وہ بھی اپنے فائدے کر اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر ہم نے کچھ کہا چینان کا جی ہمیں پیسے دے تو ہمارے واپس چینہ نے تب یہی کہنا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے ٹھیک ہے اس لئے پاکستان خموش ہے اس لئے عوام بھی خموش ہے کیونکہ ہماری گہری دوستی ہے نا چینہ کے ساتھ تو باقی آپ کا کیا خیال ہے ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کر اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ